السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن با اینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ حملو شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 71 سورة المائدہ اور آیت نمبر 20 20 سے لے کر کے 26 تک انشاءاللہ مطالعہ کریں گے ٹوٹل سات آیات کی یہ بہت ہی اہم مقام ہے یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر ہے ان کی گستاخی کا اپنے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہ دیکھئے وَإِسْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا کس سے کہا؟ لِقَوْمِهِ اپنے قوم سے کہا یا قومیں اے میری قوم کے لوگو یہ قومیں جہاں کیا ہے؟ یہ اصل میں قومی ہیں یہ کو ہٹا دی ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر زیر ہے یا قومیں اے میری قوم کے لوگو اسکرو یاد کرو کس چیز کو؟ نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تم پر ہوئی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے تم پر ہوئی ہے خاص طور سے اِسْ جَعَالَ فِيكُمْ اَنْبِيَا جبکہ اس نے بنایا تمہارے درمیان انبیاء کو یعنی تمہارے درمیان انبیاء کا سلسلہ چلایا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو وہ انہی کے خاندان میں سائے ہیں اَوَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ اور اس نے بنایا تم لوگوں کو بادشاہ یعنی حضر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو ایک لحاظ سے روحانی بادشاہت انہی لوگ کی قائم تھی وَآتَكُمْ مَعْلَمْ يُوتِ اَحَدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو وہ چیزیں عطا کی جو دنیا جہان میں کسی کو عطا نہیں کی کتنی بڑی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی اس سب نعمتوں کا موسیٰ علیہ السلام ذکر کر کے پہلے ماحول بنائے احساس دلائے ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم کتنا ہوا ہے کتنے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیے تھے ہم لوگوں کو اللہ نے پورا کیا ہے اب ایک اور وعدہ کا وقت آ گیا ہے اس کے لئے کچھ ہمت دکھانی ہے اب دیکھیں یا قومیں اے میری قوم کے لوگوں اُدھ خلو داخل ہو جاؤ کہا الْأَرْضَ الْمَقَدَّس مقدس سرزمین میں الَّتِي قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ جسے اللہ نے تم لوگوں کے لئے لکھ دیا ہے اب یہ عرض مقدس مراد کیا ہے یہی فلسطین وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ عَدْبَارِكُمْ اور تم لوگ اپنے پیٹھ کے پیچھ بھر مجھ جاؤ پلٹ مجھ جاؤ یعنی یہ بات سن کر کے یعنی ہم تم کو بلائے ہیں کہ چلو تیاری کر کے آگے بڑھتے ہیں اور تم پیٹ دکھا کر کے واپس چلے جاؤ ہم سے نہیں ہوگا ایسا مت کرنا فتن قلبو خاسرین ورنہ تم لوٹو کے خائب و خاسر ہو کر کے تو میں تم کو یہ ہارڈ میسج دینے کے لئے بلائیا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لئے یارت مقدس لکھ دیا ہے اس کے حصول کے لئے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن قوم نے جواب دیا سارے بڑے بڑے ان کے نمائندے تھے تو انہوں نے کہا قالو جواب دیا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ پیشک اس میں ایک ایسی قوم ہے جو بہت جببار ہے بہت مضبوط ہے بہت بڑے بڑے فائٹر ہیں اس میں یعنی کوئی نرم چاہ رہا نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور جھاڑو پھر کہا جائیں گے تو بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے لن آتا ہے ہرگز نہیں کیلئے لن ندخلا ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے حتی اخرجو منہا یہاں تک کہ وہ لوگ اس سے خود نکل جائیں ہاں خالی کر دیں تو پھر ہم چلے جائیں اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں فَإِنَّا داخلون تو ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں یہ قوم کے سرداروں کا سمجھے کے جواب آیا اب یہ آرگومنٹ جب ہوئی رہا تھا تو اس سے دو آدمی جہیں نکل کر کے آئے ہیں یعنی سردار لیول میں سے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اچھی طرح سمجھے اس کو کہا دو آدمی نے رجل میں نے ایک آدمی رجل میں نے دو آدمی دو آدمی نے کہا کون ہیں دو آدمی مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اُن لوگوں میں سے جو ڈرتے ہیں یعنی ڈرنے والے تھے کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور اگر اللہ کی بات مانیں گے تو قوم جببارین سے بھی ٹکرائیں گے تو اگر اللہ کی مدد رہے گی تو جببارین کو امہار جائے گی تو کہا دو لوگوں نے جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرنے والے تھے یعنی اللہ والے تھے تو کہا دو اللہ والوں نے وہ کیسے اللہ والے تھے اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلِهِمَا جن دونوں پر اللہ کا انام ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نازک حالات میں بھی ان کو ڈیرنگ سے عطا کیا تھا یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک یہ جہاں یہ فائل ہے کون کہا دو لوگوں نے جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرنے والے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا انام ہوا تھا ان دونوں نے ڈیرنگ بڑھایا اور کہا اپنی قوم کے لوگوں سے جو ڈر رہے تھی کہ نینے اس میں تو جب بار قوم ہیں ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اگر وہ نکل جاتے ہیں تو ہم داخل ہونے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَا انکن تُم مومنین اگر تُم مومن ہو یہ دیکھئے کتنی جامع تقریر کر دی ہو اب اس کا جواب کیا آیا موسیٰ علیہ السلام کا جواب اس نے کیا دیا تھا کہ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبْارِن اس میں جب طاقتور قوم ہیں اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک وہ لوگ نکل جائیں اگر وہ نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو دو شاگر تھے یہ دو شاگر تھے کا نام کیا تھا معلوم ہیں یوشع بن نون یوشع بن نون اور ایک کا نام کالب بن یفنہ کالب بن یفنہ یہ تو بعد میں پھر جانشی ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پھر انہی کی قیادت میں جنگ ہوگی تو اب ان لوگوں کی تقریر کا جواب کیا آیا دیکھیں یہ اصل گستاخی والا ہے قالو یا موسیٰ ان لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام انہ لن ندخلہا بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس عرض مقدس میں ابداں کبھی بھی ما دامو فیہا جب تک وہ لوگ اس میں ہیں یہ دیکھیں تو پھر بھی آپ زد پہ ہیں تو فضحب آپ جاؤ انتا ورب کا اور آپ کا رب جائے جس نے حکم دیا ہے افا قاتلہ اور دونوں قتال کیجئے انہا ہونا قائدون بے شک ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں ریزلٹ آئے گا کال کیجئے گا ہم لوگ آ جائیں گے تو یہ جب قوم میں آپ سمجھے کہ گراوٹ آتی ہے تو اس لیول کی گراوٹ پستی آ جاتی ہے کہ وہ ساری قربانی اپنے لیٹروں ہی سے چاہتی ہے خود نہیں دینا چاہتی ہے بڑی بڑی بات ہے کہ رہیں گی لیکن کام کچھ نہیں رہے گا اس لحاظ سے یہ دیکھیں پستی کے علامت دیکھیں لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ تم مرو نہ جا کر کے ہم آرام سکھا رہے ہیں نہیں آمی جبکہ قوم وہ عروج پاتی ہے جو اپنے لیڈر کے مقابلے میں اگر وہ جہاں پر اس کا پسینہ گرنا ہے تو قوم جہاں خون گرانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ قوم جہاں آگے بڑھتی ہے لیکن لیڈر بھی آنسٹ ہونا چاہیے اب اس جواب سے موسیٰ علیہ السلام جہاں بہت زیادہ جہاں بیزار ہو گئے آپ سمجھیں نہیں کتنا بڑا سٹریکل جہاں فیرون کے زمانے ہی سے چلنا کتنے موزاد وغیرہ اللہ کے وعدے وغیرہ دیکھ چکے ہیں اب پھر جہاں اس پر اب بھروسہ نہیں ہو سکتا آلہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اے میرے رب یہاں پہ بھی اثر میں کیا ہے رب بھی ہے یہ حضفہ اسے لیے زیادہ ہے رب اے میرے رب انی لا املکو بے شک میں مالک نہیں ہوں اللہ مگر نفسی اپنے نفس کا واقعی اپنے بھائی کا یعنی حارون کا تو ففرک بیننا و بین القوم الفاسقین تو تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان اب ہم ان کو لیڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں بس ہو گیا یہ بیزاری والے الفاظ آپ سمجھے کرنا بھی رسول بھی جہاں اپنے قوم سے بیزاری کر دیتے ہیں جب جہاں غیرت کا معاملہ آتا ہے اور یہاں جتنے بھی نافرمان ہیں اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے بھروسے پر گناہ کیے جا رہے ہیں شراب پیے جا رہے ہیں زنا کیے جا رہے ہیں آرہ ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے زلط میں ہیں کچھ بھی ہیں کچھ بھی ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیری محبوب کی امت میں آپ کو بخشنا پڑے اللہ تعالیٰ نے تو وہ درخواد جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبول نہیں کیا کہ آپ کو جدائی کر دیں رہنا تو انہی کے ساتھ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ایک سزا دیتے ہیں کیا ہیں قال اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُنْ عَلَيْهِمْ تو بے شک یہ عرض مقدس یہ حرام کر دی جاتی ہے ان پر کتنے سالوں کے لئے اربعین سنہ چالیس سالوں کے لئے یہ فلسطین جو ہیں یہ ان کے لئے ہم فکس کر دیئے تھے کہ جاؤ تھوڑے سے سٹریکل کرو اللہ کی مدد آئے گی تو مر ہو جائے گا لیکن اب انہوں نے جو پیٹ دکھا دیا کورا جواب دے دیا بلکہ گستاخانہ جواب دیا تو کینسل تو نہیں کر رہے ہیں لیکن چالیس سال کے لئے پاسپونڈ کر دے رہے ہیں یعنی ان کو تا اب فلسطین نصیب نہیں ہوگی اب ان کے بچوں کو نصیب ہو تو اب کیا کریں گے یہ لوگ سہرائے سینہ میں یہ زمین میں آپ دردر کی ٹھوک رکھاتے رہیں ابھی میں آپ کو تھوڑا نقشہ دکھا جاتا ہوں اسی لئے اس زمین کو کہا گیا وادی تیح تیح کیسے لکھیں گے یتیحو نا یہ سے فلا تاسا علی القوم الفاسقین تا اے موسیٰ علیہ السلام آپ افسوس نہ کیجئے فاسق قوم پر ان کے حالات جو آپ سخت سخت ہوتے چلے جائیں گے تو آپ افسوس مت کیے گا کیونکہ من و سلوہ کھا کھا کر کے موٹے ہو گئے تھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سمندر پر ڈنڈا ماری ہے سمندہ پھاٹ کر راستہ مل جاتا تھا نہ پول بنانے کی ضرورت ہے نہ آور بریج بنانے کی ضرورت ہے کچھ نہیں من و سلوہ کھا رہے ہیں نہ چھت بنانے کی ضرورت ہے وہ بادل کا سایا چل رہا ہے ڈنڈا مارے وورویل مارنے کی ضرورت نہیں ہے بارے چشمیں پھوڑ جا رہے ہیں تو موزہ دیکھ دیکھ کر کے آدھی ہو گئے تھے یہ بھی موزہی سے کر دیجئے تو اچھا رہے گا یہ آپ دیکھیں یہ سات آیتوں میں اللہ تعالی نے واقعہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کا اب یہ جہاں بیٹی رہ بیٹی بہو تو بھی سن لے یہ سنائے جارہا کس کا قصہ بیٹی کو سنائے جارہا لیکن اصل میں سنانا کس کا بہو کو نہیں بہو جو آئی ہے تو اس کو سنائے جارہا ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے کیونکہ نئے مہمان کو کچھ اقاعدہ قانون سکھانا اچھی بات نہیں رہتی ہے تو اشارہ کے نائیوں میں سنا دی جاتا ہے اب یہاں پر نئی نئی بہو کون ہے یہ امت مسلمہ جو قوم ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ دیکھ لو ایسی قوم سے اللہ کو محبت نہیں رہتی ہے کسی کا حوالہ صحابہ کرام دیئے تھے جنگِ بدر میں حضر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نا انہوں نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ ہم وہ جواب آپ کو نہیں دیں گے جو بنی سرال موسیٰ علیہ وسلم کو جواب دی تھی ایزہ بنتا وربکا فقات اللہ آپ گوہٹ آپ آگے مڑھئے اور انشاءاللہ ہم جہاں اپنے جوہر دکھائیں گے آپ کو یہ سمجھے کہ یہ مشروع ڈائلک ہو کیا تھا پسدلی کیا اب چلیے میں تھوڑا میپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہاں پہ یہ معاملہ ہوا تھا لوگ کہیں گے درس قرآن میں میپ وغیرہ چلنا کیا ہے یہ کوئی بھی نئی چیز آ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام ہے یہ یہ دیکھیں یہ مصر سے نکلے تھے اور یہ یہاں آئے تھے کوہی تور پر یہ تورات دیئے پھر آگے بڑھے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ زمین ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور یہ عرض مقدس سے اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے تو لوگ کورا جواب دے دیئے اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے سہرائے سینہ یہ پورا جو ہے خلیج اقبا خلیج سوئس اس کے درمیان یہ پورا ہے یہ پورا ریگستان ہے آج کل بھی دیانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی میں بھٹکتے روائے سے درسے 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 یعنی کہ کہیں راستہ ہی نہیں ملے ریجستان ریجستان ادھر جا رہے ہیں ریتھی ریت ادھر جا رہے ہیں ریتھی ریت کہیں ان لوگ کی بستی ملی ہی نہیں جہاں تکہ سب لوگ جوزے جو جوان تھے لڑنے کے قابل تھے وہ سب لوگ چالیس سال میں نیچرل موت مر گئے جہاں تکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب انتقال ہو گیا حضرت صار�� جہاں پر پیدائش اور نئی نسل کی چالیس سال کے درمیان اب وہ لوگ جب جوان ہوئے تو وہ لوگ غلامی کا داغ نہیں پھیلے ہوئے تھے اور یہ لوگ سہرہ میں پلے بڑے تھے آزاد طبیعت کے لوگ تھے اور پھر جوہے مشکت برداشت کی بڑے فائٹر تھے ان لوگوں نے پھر یوشہ بن نون کی قیادت میں جوہے وہ فائٹ کیے اور پھر جوہے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی جو بنی اسرائیل کی ہسٹری میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ میری جوہے بنی اسرائیل ہسٹری بہت تفصیل سے بتایا ہوں کئی ویڈیو ہیں مجھے خود یاد نہیں کتنی ویڈیو بنایا ہوں لیکن آپ جائیں لکھیں ہسٹری آب بنی اسرائیل بائی نام الرحمان تو آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے جا کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ ویڈیو نمبر یہ اکھتر بھی مکمل ہو گیا اب انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھیں گے فرسٹ مڈر برادر نے برادر کو کیا کیوں کیا حسد کے وجہ سے کیا اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت سزائیں دینی پڑی کیا ہے وہ تفصیل پڑھیں گے نیکس ٹوڈیو